سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس ساقب نصار کے گھر کے گراج میں کریکر دھماکہ ہوا ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکہ سابق چیف جسٹس کی رہائشگاہ احمد بلک گارڈن ٹاؤن میں ہوا اور دھماکہ نتیجے میں دو اہلکار زخمی ہو گئے دوسری جانب ذرائع کے مطابق دھماکہ گراج میں ہوا اور اس وقت ساقب نصار گھر پر موجود تھے علاوہ عزین آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پیو لاہور سے رپورٹ طلب کر لی آئی جی پنجاب نے دھماکے میں زخمی پولیس اہلکاروں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی واقعہ کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے جبکہ شہرہ پر آمد و رفت بھی محدود کر دی گئی ہے ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق سابق چیف جسٹس کے اہل خانہ مکمل طور پر محفوظ ہیں جبکہ آئی جی پنجاب کا واقعہ کی تمام پہلوں سے تحقیقات کا حکم دے دیا سابق چیف جسٹس ساقب نصار نے مذکورہ واقعہ کے بعد اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں اور میرے حوصلے بلند ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے میں خیریت سے ہوں گاڑی تباہ ہو گئی ہے اور گھر کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں جبکہ دو پولیس اہلکار معمولی زخمی ہیں واقعہ کی ابتدائی رپورٹ سامنے آگے جس کے مطابق سابق چیف جسٹس کے گھر ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا اور ہینڈ گرنیڈ سے دو اہلکار زخمی ہوئے ہیں جبکہ ساقب نصار کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا دوسری جانب ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آر اوز اور دیگر افسران کے ہمرا جائے وقوع کا جائزہ لیا ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ ملک دشمن اناثر کی ملک میں خوف و حراس پھیلانے کی مضموم کوشش ہے پنجاب پولیس کے ترجمان کے مطابق وقوع میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہونے کے امکانات رد نہیں کیے جا سکتے وقوع سے ملنے والے شواہد پر کام جاری ہے شواہد کی روشنی میں جلد ہی ملزمان تک پہنچ جائیں گے